اسلام علیکم میٹس می کبیر خان ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل لکھ رہے ہیں ایلیل بی میٹ ایزی آج ہم سیکشن 22 ڈسکس کریں گے آب در ڈسکریشن آف دا کوٹ ملب یہ ڈسکریشن ہے کوٹ کی ڈسکریشن ایس ٹو ڈیکرینگ سپیسیبک پروپارمنس سپیسیبک پروپارمنس ڈیکری کرنا عدالت کی ثواب دید یا ویل ہے عدالت کا اختیار یا سامات جورسٹیکشن جو ہے سپیسیب پروپارمنس کی ڈیکری دینا تو یہ ڈسکریشن ہے عدالت کی ڈسکریشن آف دا کوٹ ویدر تو آردر سپیسیبک پروپارمنس اپ کانٹریکٹ اور نوٹ The jurisdiction to decree سپیسیبک پروپارمنس ایس دسکریشنری عدالت کا یہ اختیار سامات یا جورسٹیکشن کہ وہ سپیسیبک پروپارمنس کی ڈیکری دے یا حکم کرے تو یہ عدالت کی ثواب دید یا ویل ہے اور عدالت باؤنڈ یا عدالت پر پرز نہیں کہ وہ اس ریلیف کو صرف اس بنیاد پر دے دے کہ ایسا کرنا لافول یا جائز ہے but the discretion of the court is not arbitrary but sound and reasonable guided by judicial principles and capable of correction by court of appeal مطلب یہ کہ عدالت کی یہ ثواب دید یا ویل مطلب specific پرپامیس کے دکری جو دے رہا ہے یہ ثواب دید یا یہ ویل arbitrarily منمانہ یا بقائدہ نہیں ہے but لیکن کیا ہے sound and reasonable ہے یہ sound and reasonable ہونا چاہے منمانہ نہیں ہونا چاہے کہ جس کو چاہے specific پرپامیس کے ڈکری دے گا جس کو چاہے گا منع کرے گا یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ جو ویل ہے یہ جو discretion ہے عدالت کی یہ sound ہونی چاہے reasonable ہونی چاہے guided by judicial principles جس کو judicial principle guide کرتا ہے اس عدالت کی discretion کو judicial principle guide کرتے ہیں یا یہ ثواب دید جو ہے judicial principle کی رہنمائی میں دی جاتی ہے and capable of correction by a court of appeal اور عدالت کی یہ ثواب دید court of appeal کی طرف سے قابل اصلاح ہے مطلب اگر یہ عدالت اپنا یہ ثواب دید غلط طریقہ سے استعمال کرتا ہے تو اپیل میں جا کے اس کی تصحیح ہو سکتی ہے یہ قابل اصلاح ہے اس کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اپیلٹ court میں آپ جاتے ہیں اس کی دستگی کر سکتا ہے اپیلٹ court کہ عدالت اپنا ثواب دید صحیح طور پر استعمال جب نہ کرے تو اس صورت میں آپ اپیلٹ court جا سکتے ہیں اور اپیلٹ court اس عدالت کے حکم کو اس کی تصحیح اس کی correction کر سکتا ہے اگر عدالت نے اپنا یہ description غلط طریقے سے دیا ہے تو اس کی تصحیح اس کی correction اپیل میں ہو سکتی ہے تو ہم نے اس میں کچھ باتیں discuss کی کہ specific performance کے ڈکریدین عدالت کی سواب دید ہے سواب دید منمانہ نہیں ہونا چاہیے سواب دید جو ہوگا وہ sound unreasonable ہوگا اور judicial principle اس کو guide کرے گا اور اگر کوئی for example arbitrary judge یا عدالت arbitrary کوئی فیصلہ دیتا ہے تو آپ اس discretion کو یا اس فیصلے کو appeal مطلب court of appeal میں مطلب court میں اس کی correction کر سکتے ہیں اور پاہنس کے ڈکری دینے سے انکار کر سکتا ہے وہ کون ہے وہ کون سے حالات ہے number one where the circumstances under which the contract is met are such as to give the plaintiff an unfair advantage over the dependent جن حالات میں contract کی گئی ہے وہ ایسے ہے جہاں پر plaintiff کو unfair advantage یا نامناسب یا نامناسب فائدہ مل رہا ہے defendant کے خلاف though there may be no fraud or misrepresentation on the plaintiff's part اگرچہ plaintiff کی طرف سے کوئی بھی fraud یا misrepresentation نہ کی گئی ہو مطلب جن حالات میں contract کی گئی ہے وہ حالات اس طرح کہتے کہ اس حالات میں یا ان حالات میں plaintiff کو نامناسب فائدہ مل رہا ہے dependent کے خلاف dependent کو نقصان ہے اور plaintiff کو ناجائز یا نامناسب فائدہ مل رہا ہے لیکن plaintiff کے طرف سے کوئی fraud یا misrepresentation بھی نہ کی گئی ہو مثلا اے نبی سے معاہدہ کیا ٹھیک ہے ہم اس کو پڑھیں گے illustration c پڑھیں گے ضرور ہے کہ زمین کا مالک اس زمین کی اردگرد ایک expensio ایک مہنگا بند باندے تاکہ اس زمین کو بچائے جا سکے تو ایک expensio بند کی ضرورت ہے تاکہ flood وغیرہ سے زمین کو بچائے جا سکے اور یہ owner کے ذمہ داری تھی بی کو نہیں پتا تھا کہ جو میں لینڈ لے رہا ہو وہ اس طرح کی ہے کہ اس کو اگر maintain کرنا ہے آپ نے سیلا وغیرہ سے تو آپ اس کے لئے ایک expensio بند باندیں گے بی کو تو نہیں پتا تھا اور اے کنسیل ایٹ فرم اے نے اس بات کو چھپا لیا بی سے سپیسیپک پرپامنس اپ دیک کانٹریک شوڈ بی ریفیوز ٹو اے تو عدالت اے کو سپیسیپک پرپامنس نہیں دے گا انکار کرے گا کہ آپ نے کنسیلیمنٹ کی ہے اب اے کو اے انفیر ایڈوانٹیج نامناسی فائدہ مل رہا ہے اگرچہ اس نے فراد یا مصر ریفیوز نہیں کی لیکن حقائق چھپائے ہے ایسا سرکمس کریئٹ کیا گیا ہے جس میں اے کو مناجائز یا بیجا نامناس فائدہ مل رہا ہے اور بی کو نقصان ہے اس صورت میں تو اس صورت میں عدالت سپیسیپک پرپامنس اپ کانٹریکٹ سے انکار کر سکتا ہے پھر اس پہ ایک قصلا ہے عدالت کے ساتھ اختیار ہے کہ وہ جائز سپیسیپ پرپامنس سے بھی انکار کر سکتا ہے ناجائز تو چھوڑے عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ ناجائز سار کے وہ جائز سپیسیپ پرپامنس سے انکار کر سکتا ہے اس پہ کیس لہا ہے پی لٹی دو ہزار اٹھ لاہور پیج اکاون نمبر ٹو دوسرا کون سا کیس ہے جو عدالت انکار کر سکتے سپیسپیک پرپارمیس اپ کانٹرکٹ سے نمبر دو ہے where the performance of the contract would involve some hardship on the dependent which he did not foresee where is its non-performance would involve no such hardship on the plaintiff جب کانٹرکٹ کو پرپارم کرنے میں dependent کو hardship یا مشکل پیش آ رہی ہو جو کہ وہ اس hardship کے بارے میں پہلے سے نہیں جانتا تھا hardship آ رہی ہے اس کانٹرکٹ کو پرپارم کرنے میں کس کو dependent کو which he did not foresee اور اس کو مطلب اس hardship کے بارے میں پہلے سے نہیں پتا تھا یا وہ پہلے نہیں جانتا تھا where its non-performance would involve no such hardship on the plaintiff جبکہ کانٹرکٹ کی اس non-performance یا کانٹرکٹ کے نہ کرنے سے اس کو پرپارم نہ کرنے سے plaintiff کو کوئی hardship یا مشکل پیش نہیں آ رہی ہو مطلب کانٹرکٹ کو پرپارم کرنے سے اگر dependent کو مشکل یا hardship پیش آ رہی ہو اور اس کو اس hardship کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا دوسرا یہ کہ plaintiff کو کوئی hardship نہیں اگر یہ کانٹرکٹ سپیسپک کے لیے پرپارم نہیں کیا جائے یہ کانٹرکٹ پرپارم نہیں کیا جائے اور plaintiff کو کوئی نقصان کوئی hardship نہیں ہو رہی تو اس صورت میں عدالت اس کے سپیسپک پرپارمیں سے انکار کر سکتا ہے مثلا اے نے معاہدہ کیا بی کے ساتھ کہ میں آپ یعنی بی سے زمین خریدوں گا کانٹرکٹ اس بارے میں خاموش ہے کہ اس زمین کو ایکسس کیسے کیا جائے گا مطلب اس زمین کو آپ جائیں گے کس طرح اور نہ اس میں راستے کا کوئی حق بتایا گیا ہے مطلب یہ clear نہیں ہے کہ وہ کیسے زمین میں جائے گا اس صورت میں عدالت کو چاہیے کہ بی کو سپیسپک پرپارمیں سے آپ کانٹرک دینے سے انکار کرے کیونکہ اے ڈیفینڈنٹ ہے اور اس کو مشکل پیش آ رہی ہے کانٹرکٹ کو مکمل کرنے میں جبکہ بی پلینٹیو ہے اور اس کو ننپرپارمیں سے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی The following is a case in which the court may properly exercise the discretion to decrease specific performance مندرزیل ایک کیس میں عدالت صحیح طریقے سے اپنی حکم اپنی صواب دیت یا discretion استعمالگر کے specific performance کا حکم دے سکتا ہے یا یہ کہ specific performance کی decree دے سکتا ہے یہ ایک صورت ہے نمبر 3 کہ اس میں عدالت properly exercise کرتا ہے اپنا discretion اور specific performance کی decree دے سکتا ہے 3 where the plaintiff has done substantial acts جہاں plaintiff نے considerable acts سر انجام دیے ہو یعنی اس plaintiff نے contract کا خانسہ بڑا حصہ پرپام کیا ہو اور suffered losses and consequences of a contract capable of specific performance یا جہاں contract اس قابل ہو کہ اس کو specifically پرپام کیا جائے اور اس contract کی وجہ سے plaintiff کو نقصان ہوا ہو plaintiff مطلب یہ ہے کہ plaintiff نے considerable acts کیا ہے contract کا اچھا خاص بڑا حصہ پرپام کیا ہے یا اس contract کی وجہ سے اس کو پرپام کرتے ہوئے اس کو کوئی لازز ہوئے ہے اور contract اس قابل ہے کہ اس کو specifically پرپام کیا جائے یا اس میں specific پرپام کی decree کا حکم دیا جائے تو عدالت اس صورت میں specific پرپام کا حکم دے سکتا ہے that's all about section 22 next lecture میں انشاءاللہ section 23 discuss کریں گے تب تک لئے اللہ حافظ ہی ڈعمی سکتا ہے